کیا ایک سمارٹ پون میں ہائی میا پکسل ہونے سے سمارٹ پون کی فوٹو اچھی آ سکتی ہے کیا دوستو جتنا زیادہ میا پکسل ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری فوٹو اکتم کلیر اینڈ کوائل ڈیوائج آئے گی کیا دوستو 48 میا پکسل کا کیمرہ ویٹر ہے 12 میا پکسل سے دوستو آج کی ڈیٹ میں سمارٹ پون میں بہت سارے ایسیڈ وائز آ چکے ہیں جن میں 48 میا پکسل, 108 میا پکسل, 64 میا پکسل یہاں تک کی دوستو 200 میا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو یہی پر ہم بات کریں آئی فون کی وہاں پر آپ کو 12 میا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو ان سبھی کیمرہ سے وہ کوائلٹی ایک دم مست اینڈ ڈیسینٹ سی کوائلٹی لگال کے دیتا ہے جو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے دوستو کیا ریجن ہے کہ 12 میا پکسل کا کیمرہ 48 اینڈ 64 میا پکسل کے کیمرے کو ویٹ کر رہا ہے تو دوستو اس کی ریالٹی کیا ہے کیا کمپنی آپ کو اولیو بنا رہی ہے کیا دوستو آپ کو پاگل بنا رہی ہے میگا پکسل کے نام پر اس کی ریالٹی جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں تو بداؤ ٹائم بیسٹ کی یہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میرا نام ہے سچن آپ کا ٹیکنگل ٹیم میں سواغت ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں کی میگا پکسل کیا ہے اینڈ اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے تو دوستو آپ کی جو پھوٹو ہوتی ہے وہ پکسل سے ب waż merchandise ہوتی ہے جب آپ نے پھوٹو کو jam کروگے تو دوستو وہاں پر آپ کو چھوٹ چھوٹے پھاکسل دیکھنے کو ملیں گے انہیں پھوٹے سے آپ کی پھوٹ اونسٹی ہے اینڈ میا پھسٹی کا مطلب ایک ملین پھر کوئے مطلب دوست اب ایک میلیا پھر کا کیمرہ ہوگا تو آپ کے فوٹو میں ایک ملین پکسل دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو یہاں پر آپ کا ٹویل میں اپکسل کا کیمرہ ہوا تو دوستو وہاں پر ٹویل ملین پکسل ہوں گے ایم کا مطلب ملین اینڈ پی کا مطلب پکسل دوستو آپ یہاں پر کلیر سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کے فوٹو میں پکسل کی کوائلٹی بڑھ جاتی ہے اور دوستو آپ جتنا زیادہ ملین پکسل ہوگا اتنا ہی آپ یوں کر سکتے ہو اینڈ دوستو آپ کو کمپنی کیسے پاگل بنا رہی ہے چلیے اس کو بھی جانتے ہیں یہاں پر ٹویل ملین پکسل کا کیمرہ اینڈ دوستو اٹالیس ملین پکسل کا کیمرہ برابر ہے کیسے دوستو آپ جان سکتے ہو کہ آپ کا جو ایمیج سینسر ہے اس کا سائج تو اتنا ہی ہے اینڈ دوستو اس کے اندر آپ کے پکسل کی کوائلٹی بڑھا دی گئی ہے چلیے دوستو اسے ایک ایجامپل کی ترور سمجھتے ہیں کہ میگا پکسل کیسے کام کرتا ہے آپ کے سمارٹ فون میں کیسے آپ کو کمپنی میگا پکسل آپ کو زیادہ کر کے دے پا رہی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو دوستو ایجامپل کی ترور سمجھتے ہیں کیا ریجن ہیں دوستو ایک کمرہ ہے اس کے اندر آپ نے بارہ لڑکے بٹھال دیئے اینڈ دوستو یہیں پر ہم اٹالیس ملین پکسل کی بات کریں تو یہاں پر دوستو سائج تو اتنا ہی ہے کمرے کا یہاں پر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک آدمی کی بندی ایک لڑکے کی بندی آپ نے چار چھوٹے بچے لے لیے اینڈ دوست کمرے کے اندر اٹالیس بچے بٹھال دیئے لیکن سائج تو وہ ہی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے لڑکے کی بندی چار بچوں کو بٹھال دیا جو بہت ہی چھوٹے تھے سیم دوستو ایسے ہی میگا پکسل میں ہوتا ہے یہاں پر دوستو ٹویل میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے اس کا پکسل ہوتا ہے کہ اس کا سیج بڑھا ہوتا ہے اینڈ دوستو وہ بڑے سائج کا پکسل ہی آپ کے فوٹو کو کیپچر کر کے دکھاتا ہے اینڈ دوستو یہاں پر فوٹی ہے اگر میگا پکسل کا کیمرہ کیا کرتا ہے وہاں پر آپ کو چھوٹ چھوٹے چار میگا پکسل کر دیتا ہے اس جگہ پہ ایک پکسل کی بندی چار پکسل دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سائج چھوٹا ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہے کہ کیا میگا پکسل ہونے سے ہی فوٹو کی کوائیٹی اچھی ہوتی ہے تو دوستو اس کا انسر ہے کہ ریجولیشن تو بڑھتا لیکن کوائیٹی آپ کے ایمیج سینسر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور دوستو آپ کے سمارٹ پون میں جو پروسیسر ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہیں پہ دوستو آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ آ رہا ہوا کہ انڈرویڈ کے 48 میگا پکسل سے اتنی اچھی فوٹو نہیں دیکھنے کو ملتی جتنا 12 میگکسل کے آئیپون سے اچھی فوٹو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پیچھے کا ریجن کیا ہے اور اس کی ریالٹی کیا ہے تو دوستو آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں ہائی میگکسل سے ہی فوٹو اچھی نہیں آتی ایک اچھے کیمرہ ہونے سے ہی فوٹو اچھی نہیں آتی اس کے پیچھے ایک پروسیسنگ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پروسیسر کا بھی بہت ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے دوستو جتنا اچھے آپ کے ڈوائس ضر میں پروسیسر ہو گا تنی اچھی آپ کو فوٹو دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے آپ کے فوٹو اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اینڈ دوستو بہت سارے ایسے انروڈ ڈوائس بھی ہیں جس میں اچھے پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے ان سے بھی اچھی فوٹو دیکھنے کو ملatی ہے کیوں کیونکہ دوستو فوٹو کو پروسیس کر کے آپ کا فوٹو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور دوستو کیمرہ تو ڈیٹیلنگ اینڈ پوٹو کو کیپچر کرنے کی کامی آتا ہے تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جب سے بتانا اور دوستو اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لینا کیونکہ فیچر میں دوستو آپ کو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور نالی فول کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے